اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ منبون پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراض گی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چھلا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو ہم نے سامنے بیٹھے گو تو ہم باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی متقابلین لا یمسهم فیہا نصبن انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وماہم منہاب مخرجین نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا انکان نہیں نبی عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم کہ میں یقیناً غفور ہوں رحیم میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے نچند نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ ہے کہ میری عذاب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف والرجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وَنَبَّهُمَنْ زَعْفِ عِبْرَاہِيمِ اور ذرا ان کو بتا دی یہ حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حود میں اِسْدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ عَجِلُونَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں ترہ اپنی آئیڈنٹیٹی بتائیے قَالُوا لَا تَوْ جَلِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے کہا کہ نہیں دریئے نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں قَالَ بَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ مَسْنِيَ الْكِبَرُ فَبِّمَةُ بَشِّرُونَ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود علا یہاں علا الرغم کے معنی میں اس کے باوجود کے مجھ پر بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے کہ یہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو قَالُوا بَشَّرْنَا قَبِلْحَق انہوں نے کہا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دیئے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی عمر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ تو اے ابراہیم آپ تو پھر ناؤمید لوگوں میں ستنا ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اللَّا قَالُونَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت این بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی عمر کی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یحیہ کی والدہ کو جو بلکل بانج رہیں ساری عمر اور حضرت زکریہ جو ہیں بہت مڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرستادو اے جو بھیجے گئے ہو ایلچی ہو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہا ہے کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف سوائے آلی لوت لوت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی فَلَمَّا جَا آلَ لُوتِ الْمُرْسَلُونَ تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے یہ فرستادیں بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْقَرُونَ وہی بات حضرت لوت نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجدبی سے لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آوگے خبیص فیل کو نہیں ترک کروگے شرک سے باز نہیں آوگے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں وَعَتَيْنَاكَ بِالْحَقْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں فَأَصْلِ بِالْحَلِكَ بِقِطْعِ مِنَا لَيْلَ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وَتَبِيْ عَدْبَارَهُمْ اور آپ بھی ان کے پیشے پیشے جائیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آَحَدُونَ کوئی آپ سے پیشے مڑ کر اب دیکھیں نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی آدھ آ رہی ہو کوئی تعلقات اب جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو وَمْزُوْحَيْسَتُ مَرُونَ اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ذَلِكَ الْأَمْرُ یہ فیصلہ اَنَّ دَابِرَهَا أُلَاءِ مَقْتُوعٌ مُسْبِحِيمٌ کہ ان لوگوں کی جڑھ صبح ہوتے ہی کٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں نصیم منصیہ کر دیا جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے ہاں تو ہمارے لئے بڑا اچھا موقع ہے حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں مجھے رسوہ نہ کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے عبروئی مت کرو وہ نے کہا کہ دیکھو ملوت ہم نے تمہیں تمام جہانے والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکا مطلب ہو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو جائیں کریں تم کون ہو تو بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکے دار بن گئے پوری دنیا کے ہم نے منع کیا تمہیں نہیں کیا تمہیں تمام جہانے والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جائے کرو قال ہا اولائے بناتی تم فائلین ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہیں میں ارز کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالی نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں تو انہوں نے یا اللہ تعالی کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے عمر عین میم ہے والا عمر ہے یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھار میں اجعلہ ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجعلے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجعلے کا وقت ہوا تو ان کو ایک چنگھار نے آ پکڑا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بریادے تھی وہ اوپر وَعَمْتَلْنَا عَلَيْهِمْ هِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے علف سین میم اور علف جو ہے اس میں ادھر حقیقت جو اثر اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اثر یہ ہوتے ہیں علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے جس سے میرے نام سے آپ پہنچانتے ہیں تو جو دو علامتوں سے متوسن باب تفاعل بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہیں جو آیاتِ افاقیہ آیاتِ تاریخیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَا بِسَبِيلِ مُقِيمِ اور وہ جو بستیاں تھی وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک بیڈی ٹرینین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کاریوان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سویز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤن ڈی کیپ آف گوڈ ہوپ یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلومی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوہ ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیروانز تھے کہ جہاں سے لے کر سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر تو یہ راستہ ہے امام مقیم سبیل مقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھا شہرہ اسی پر یہ اسحابِ حجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اسحابِ مدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَةً لِّلْمُومِنِينَ یقیناً اس میں نشانی ہے